موسیقی نمشکار ہفتے کی بات ہمارے ساتھ کے اس نئے انک میں آپ کا سواگت ہے ایک نیا فارمیٹ ہے نیا روپ ہے لیکن ہم اپنی بات کو اسی طرح سے کہیں گے جس طرح سے پہلے کہتے تھے اس پار ہم بلند شہر لے رہے ہیں بیتے تین دسمبر کو رائے دھانی دلی سے لگے یوپی کے بلند شہر جلے میں بزرنگدل وشو ہندو پریصد اور سنگھ پریوار سے جوڑے انیس سنگٹھنوں کی اگوائی والی بھیڑھ نے پولیس سپیکٹر سبوت کمار سنگھ کو مار ڈالا بلند شہر میں انسپیکٹر کی نشان ستیا کی مکھے منتری یوگی جی نے کہا کہ ماب لنچنگ یہ نہیں ہے ایک درگھٹنا ہے ایک حادثہ ہے جیسے کچھ جیسے بھی مانو کہ کار سڑک سے نیچے فسل کر درگھٹنا کا شکار ہو گئی ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارادہ کسی کا ایسا نہیں تھا آپ نے ارادہ کیسے بھاپ لیا ایس آئی ٹی بنانے کی بات تھی یہ کہا گیا تھا کہ جلدی ہی ایس آئی ٹی سب کچھ بتا دے گی کیا ہوا لیکن پتا چلا کہ ایس آئی ٹی کے بنے ہی مکھے منتری منتری گھن وہاں کے اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی آری سیس کے نیتا یہ بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا مکھے ابھیوکت بتایا جانے والا آدمی یوگیش راز وہ شاید آج تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے آج اگر گرفتار ہو گیا ہوتوہ الگ بات ہے اس کو بچانے میں پوری بھارتی جنتہ پارٹی آری سیس اور وشچو ہندو پریصد لگا ہوا ہے بڑے بڑے نیتا اس کے پکش میں بیان دے رہے ہیں وہاں کے کلیکٹر سے لے کر وہاں کے جتنے پولیس ادھکاری ہیں کسی بھی ایسے ابھیوکت کی گرفتاری سے بچ رہے ہیں جس کا سیدھا سممند سنگ پریوار کی سانگٹھنیک سنرچنا سے ہو سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر سنگ ہندوتوہ جو ستہ میں ہیں آج کانون اور گوورننس کا ان کے لئے کیا مطلب ہے ایسا لگتا ہے کہ ہنسا پرمو دھرم یہی ایک ماتر چیز جو رہ گئی ہے ان کے پاس ہے یہ عجیب سرکار ہے کہ اپنے ہی انسپیکٹر کی ہتیا کے دو چشمدید گواہوں کو تھانے کے ڈرائیور رام آسرے اور سبوت کمار سنگ کے گنر ویریندر کے موہ پر تالہ لگانے کا حکم دے رکھا ہے بتایا جاتا ہے جو اخواری ریپورٹ آئی ہیں کہ رام آسرے نے شروع میں تو بتا دیا لوگوں کو کہ کیسے صاحب کو بچانے کی اس نے کوشش کی کیسے ان کو ایٹ پتھروں سے پہلے لوگوں نے مارا کیسے نعرہ لگاتی ہوئی بھیڑ آئی اور ان کو گھیر کر مارنے لگی جب وہ لہلوہان ہو گئے تو اپنے صاحب کو بچانے کے لیے ڈرائیور نے ان کے گھائل شریر کو گاڑی میں رکھنے کی کوشش کی اور آگے گاڑی کو بھگایا پچاس میٹر جانے کے بعد اس کی گاڑی کھیت میں ہی رک گئی کیونکہ آگے گاڑی نہیں جا سکتی تھی اس کا پہیا پھنس رہا تھا اور ٹھیک اسی جگہ جیسا رام آسرے نے شروع میں پتھرکاروں سے کہا تھا اب وہ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے اگر کسی پتھرکار نے اس کو کوشش بھی کی بات کرنے کی تو اس نے کہا ہم بات کرنے کی استطی میں نہیں ہیں دوسری طرف جو گنر ہے گنر نے صاف انکار کر دیا ہے بلکہ کئی لوگ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گنر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے پر اس کا فون آف آ رہا ہے یہ جو اصلیت ہے یہ جو سچائیاں اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ایک طرف مکھے منتری نے اس بھیڑ میں سے ایک لڑکا جو مارا گیا تھا کس کی گولی سے مارا گیا کیسے مارا گیا ابھی تک کوئی نہیں جانتا کیونکہ جانچ جو ایسائیٹی سے ہونی تھی اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے اس کے پریوار کو انہوں نے ایک معاوجہ گھوشت کر دیا سب سے پہلے دس لاکھ روپے کا معاوجہ گھوشت کر دیا گیا سمیت نام کے ایک لڑکے کے پریجنوں کو سبوت کمار سنگھ کے پریجنوں کو کوئی معاوجہ اس وقت تک نہیں گھوشت کیا گیا چوتھے دن باقاعدہ اس گھٹنا کے چوتھے دن باقاعدہ مکھے منتری یوگی نے ایٹا سے ان کے پریوار کو سبوت کمار سنگھ کے پریوار کو جو اس گھٹنا سے دہشت جدہ ہیں جو شوکاکل ہیں ان کو لکھنو بلوائیا پہلے کے نیتہ گھٹنا اسطل پر جایا کرتے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ جس پارٹی کے نیتہ ہوں صرف بی جے پی کانگریس کی بات نہیں ہے عام طور پر بھارت میں جو پرمپرہ ایک رہی ہے نیتاؤں کی اگر اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے اس طرح کا اگر کوئی افسر مارا جاتا ہے عام لوگوں بھی اگر مارے جاتے ہیں تو لوگ گھٹنا اسطل پر نیتہ پہنچ کر کے ماتم پرسی کرتے تھے اس سے وہاں کی افسر صاحی پر بھی دعا پڑتا تھا کہ ان نیائے کے لیے کوشش کریں اور راحت دیں لیکن یوگی جی لخنوگ میں ان کے پریجنوں کو بلاتے ہیں وہاں پر پھر وہ ایک گھوشنا کرتے ہیں پچاس لاکھ روپے کی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ایک طرف معوجہ دے کر کے پریوار کو شانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے اس پورے معاملے کو بھڑکایا جن لوگوں نے گوکشی کے نام پر کہ وہاں پر کوئی گوونش کے کسی ایسے جانور کی ہتیا ہوئی تھی یا ایسے مویشی کی ہتیا کی گئی تھی اس کو مارا کٹا گیا تھا اس کے مانس کے ٹکڑے کو کھیتوں میں لٹکایا گیا تھا جن لوگوں نے اس طرح کی بھڑکاوے بھری بات کی تیجت ماحول بنایا آپ ایک طرف ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں جو آپ کے انسپیکٹر کی دندہارے ہتیا کرتے ہیں گھیر کر موب لنچنگ موب لنچنگ جسے کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ معاوجے سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار رہت دینے کی کوشش کر رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھیڑ جس بھیڑ نے ثبوت کمار سنگھ کو مارا اس کے کچھ ویڈیو سامنے آئے ہیں اس ویڈیو میں کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ یہ وہی انسپیکٹر ہے جس نے دادری میں اخلاق کے معاملے میں اخلاق وہ آدمی جس کو کی موب لنچنگ میں سب سے پہلے اتر پردیش میں مار ڈالا گیا تھا اور جتنے موب لنچنگ کے حال کے گھٹنا کرم ہیں اس سرکار کے تحت مطلب اگر دکھا جائے کندر میں جو نئی سرکار آئی اس کے بعد جتنی موب لنچنگ ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی موب لنچنگ دادری شطر میں ہوئی تھی اور اس گھٹنا کی جو شروعاتی پردال ہے وہ شروعاتی پردال کیا تھا ثبوت کمار سنگھ نے سوال اس بات کا ہے کہ کن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ موب لنچنگ کی جو پردال ہے وہ اسی آدمی نے کی تھی یعنی گرفتاری جو لوگوں کی کرائی وہ اسی کی پردال کی قارن کی گئی اس طرح کا ایک محول بنانے کی کوشش کیا گیا جس کے بعد یہ واقعہ سامنے آیا ثبوت کمار سنگھ کی پتی نے آن ریکارڈ کہا ہے اور یہ بات ریپورٹ ہوئی ہے انہوں نے مکہ منتری سے بھی کہا کہ اس گھٹنا کے سات دن پہلے انہیں ایک ستھانی بیدھائک جو بھارتی جنتہ پارٹی کا بیدھائک ہے اس کی طرف سے باقاعدہ فون پر ثبوت کمار سنگھ کو دھمکی دی گئی تھی دھمکی آیا کرتی تھی ہم لوگوں سے کہہ دیتے تھے تم لوگ آٹھ دن تک گھر میں سے باہر بات نکلنا کیا یہ جانچ کا وشہ نہیں ہے کیا یہ جانچ کا وشہ نہیں ہے کہ آکیر وہ بزرنگ دل کا جو پدادھکاری ہے یوگیش راج وہ جس طرح سے ساری چیزوں کو بتانے وہاں پر پر پرچاریت کرنے میں لگا تھا وہاں پر جس طرح کی ستھتی بنائی گئی تھی اور کہاں سے وہاں پر کچھ جانوروں کے کچھ مویشیوں کے کٹے ہوئے حصے وہاں پر لائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ نہیں ابھی کی یہ گھٹنا ہے جبکہ لوگ بتاتے ہیں کہ چار دن پرانا وہ سارا کا سارا معاملہ تھا جو وہاں پر بکھیرا گیا تھا کہتوں میں تاکہ لوگوں کو تیجیت کیا جا سکے اور یہ گھٹنا اس وقت ہوئی تھی جب بلند شہر میں الفشنکک سماج کے لوگوں کا ایک بہت بڑا کافی بڑا ایک سمارو ہوا تھا ایک دھارمک سمارو اس میں کہیں کوئی سمسیا نہیں پیدا ہوئی تھی کسی بھی طرح کی اشانتی نہیں ہوئی تھی بہت راجی خوشی وہ سب کچھ سمپن ہو گیا تھا اور تو اور الفشنکک سماج کے لوگوں کے اس وشال مجمع میں جب ٹریفک جام ایک گاؤں میں ہوا تو اس گاؤں کے ہندو سماج کے لوگوں نے نماز پڑھنے جا رہے مسلم سماج کے لوگوں کو اپنے گاؤں کے شو مندر کا پورا پورا پریسر کھول دیا اور کہا کہ ٹریفک جام جو آپ کا ہے اس ٹریفک جام میں آپ کے نماز پڑھنے کا وقت جایا ہو رہا ہے آپ اس مندر کے پریسر میں آ کر نماز پڑھئیے انوخہ ادارن پیش کیا اسی بلند شہر نے اور ٹھیک اس کے ایک دن بعد اس طرح کی گھٹنا درج ہوتی ہے ان کے بچاؤں میں ستہ اتر آتی ہے اور دوسری طرف جو سماج کے اتپیڑت طبقے ہیں گریب لوگ ہیں لاچار لوگ ہیں دلت اور آدیواسی ہیں ان کے پکش میں جو کام کر رہے ہیں لوگ ان کی آواز جو لوگ بلند کر رہے ہیں نیائے کے لیے ادھکار کے لیے عزت کے لیے حصے داری کے لیے ان کو یہ ستہ اپرادی بتاتی ہے ابھی حال میں ہم نے دیکھا جس طرح سے جانے مانے دیش کے پترکار گوتم نولکھا کو نظر بند کیا گیا جس طرح سدھا بھاردواج ورورہ راؤ اور ارون فریرہ سہی تمام لوگوں کو جو وکیل ہیں جو مانو اس کے ادھکاروں کے پکش میں ان کو لیس کرتے ہیں ویچاروں سے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہیں خطرناک بتایا گیا دیش کے لیے کتنی عزیب ویڈم بنائی اس دیش کی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دیش کی جنتہ کو اس پر بھی گوھر کرنا چاہیے کہ اپرادی ستہ کے ہستہدار بن رہے ہیں اور جو سنجیدہ لوگ ہیں سماج کو بہتر بنانے والے لوگ ہیں ان کو ستہ اپرادی بتاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بلند شہر کی واردات کو لے کر ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے اور وہ یہ کہ موجودہ جو سرکار ہے موجودہ سرکار کو جو چلانے والی راجنیتی ہے اس راجنیتی کا جو درشن ہے وہ نوک اول اس سماج میں اشانتی پیدا کرنے کا کارون بن رہا ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ شاسن چلانے کا نام و نشان تک میٹا رہا ہے شاسن میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی راجنیت پریشت گلت کرتے ہیں تو بھی نیائے دینے سے نہیں چکتے شاسن کا مطلب یہ ہے شاسک کا مطلب یہ ہے گورننس کا مطلب یہ ہے لیکن یہ اگر بجرنگ دل کا سنگ پریوار کا کوئی بھی ویکتی اپرادھک گتویدھی میں لین ہے اگر اس میں وہ سامل ہے تو اسے ہر کوشش چیزیں چل رہی ہیں اور بلند شہر کا گھٹنا کرم اس بات کا گواہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو نہیں روکا گیا راجنی تک بڑے پیمانے پر نہ کی گئی تو اس دیش میں بہے گا بلکہ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی جس طرح سے قانون بیوستہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لمپٹوں کو ستکہ کا کھلا سر رکھ نہیں بلکہ ستکہ میں حصے داری مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس دیش کے لیے ایک خطرناک منجر ہے انہی شبطوں کے ساتھ آج کی ہماری ٹپ پڑی یہی تک لیکن آپ کی چرچہ آپ کی باتیں آپ کے سوال آپ کی شکایتیں آپ کا انداز ہر چیز ہمیں پسند آئے گا آپ جرور اس کارکرم پر اپنی رائے لکھئے اور آگے کے لیے سجھاؤ بھی دیجئے نمشکال رائے لکھئے